لوگ بولتے ہیں امام حسین پیاسے تھے پیاسے تھے پانی نہیں پیئے تھے پانی نہیں پیئے تھے یہ واقعہ حضور کو معلوم تھا یہ واقعہ جب حضور کو معلوم ہے یہ واقعہ یہ جو ہو رہا ہے حضور کو معلوم ہے تو کربلا کا واقعہ حضور کو نہیں معلوم ہے خیامت کا واقعہ جب حضور کو معلوم ہے کربلا کا واقعہ حضور کو معلوم نہیں ہے جنت کے واقعات حضور کو معلوم ہیں کربلا کا حضور کو معلوم ہے روایتیں دیکھئے حضرت حسن اور حسین کو جب پیاس لگتی ہے حضور اپنی زوان مبارک ان کے موں میں لگتی ہے سوال ہے کوسر کا پانی جو یہ ایک بار پی لے گا حوض کوسر کا پانی ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اب حسین علیہ السلام کے موں میں مصطفیٰ کا لعاب دہن جاتا ہے حضور کی زبان مبارک چوستے ہیں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام شاعر کہتا ہے پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آبریت پر حسین کو پیاسا بولوں میں اتنا تو بے عدب نہیں حسین کے ہونٹوں سے مس ہونے کے لیے فرات کا پانی ترستا رہا پیاسا تو فرات تھا فرات کا پانی پیاسا تھا میرا حسین پیاسا نہیں تھا مساخی کوسر کا نواسہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیاسے تھے پریشان تھے اے اللہ تھوڑا پانی برسا دے یہ ایک ثبت بھی نہیں ہے دعا کرنے والے نہیں کر رہے ہیں حضرت حسین کے پوتے ہیں خاجہ اجمیری رضی اللہ لمحے بھر میں سارا انا ساگر اپنے خبزے میں معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے انا ساگر کو اپنے خبزے میں لیا کیوں بتانے کے لئے ہیں میرے دادا فرات کے کب محتاج ہوں گے میں محتاج نہیں میرے خبزے میں یہ انا ساگر ہے تو فرات میرے دادا کے خبزے میں نہیں ہے پھر اللہ نے کیوں فرات کا پانی نہیں دے دیا پانی سے یزید ہی لوگ پیئے میرا حسین وہ پانی نہ پیئے بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ